میرے خیال میں میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہم اسے بھی بڑے ہوں گے انہوں نے بھی کبھی انیس سو سنتائیس سے لے کے آج تک جو ایسے حالات کبھی دیکھے ہوں گے بہت مشکلات میں ہیں خاص کر دوہزار انیس کے بعد جو یہاں ایک ظلم کا چانڈاو شروع ہو گیا ہے وہ رکھنے کو رکھتا نہیں ہے کسی نہ کسی کسی نہ کسی طریقے سے جمہور کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ہیں کوئی نہ کوئی ظلم کسی نے کسی شکل میں روز ہوتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جب بلواما میں جو ہوا تھا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا پر ہمارے کہیں جو 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 ہیں اس میں شہید ہو گئے تھے اس کے بعد ایک ڈائلوگ چلا تھا بہت ہی سستہ قسم کا ڈائلوگ کیا تھا کہ ہم گھر میں گسکے ماریں گے مجھے نہیں معلوم وہاں والا کوٹ میں کسی کو انہوں نے گسکے مارا نہ مارا پر جمہور کشمیر میں 2019 سے لے کے آج تک ہم لوگوں کے ساتھ صرف وہی ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر آکے ہمیں ایجنسیز کے ذریعے چاہے وہ اینائے ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے وہ سی بی آئے ہو چاہے وہ دوسری ایجنسیز ہو ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ہے مسئبت ہو گئی ہے جو یاترہ ہوتی تھی یہ ہمارے لئے خوشی کا پیغام ہوتا تھا مجھے معلوم ہے ہم چھوڑے بچے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ یاترہ کب ہوگی تاکہ ہم پہل گام جائیں اور وہاں دیکھیں یہ جو آتے ہیں سادو سن ان کو دیکھیں وہ جو رات کو آگ جلاتے ہیں اس کے ردگرد بیٹھتے ہیں دن کو کیا کرتے ہیں مگر آگ اسی یاترہ کو انہوں نے ہمارے لئے بابا جان بن گیا ہے یہ یاترہ ہندو مسلم بائی چارے کا ایک بہت بڑی نشانی ہوتی تھی یہ ہماری جو ایکانومی ہے اس میں بھی جو گریب لوگ ہیں جو وہاں مزدوری کرتے ہیں ان کے لئے بھی مددگار ثابت ہوتی تھی مگر آج جس طرح سے بی جے پی نے اس کو یاترہ سے کم بلکہ ایک سیاسی حد کرنا ہے ایک پولٹیکل جو ہے ایشو بنایا ہوا ہے کہ جیسے جنو کشمیر کو فتح کرنا ہے اس لئے آگے نہیں دیکھو پیچھے نہیں دیکھو جو ابھی حالی میں انتنار میں مجھے معلوم ہے ایک چھوٹا بچہ نوزاد بچہ مر گیا کیونکہ گاڑی کو پاس ہی نہیں ہونے دیا جب تک اس کی ماں ہسپتال پہنچی وہ مر گیا تھا وہ بچہ ہسپتال سے نکلتی ہی مر گیا اسی طرح سے بہت مصیبت ہے خاص کر ساؤت کے جو لوگ ہیں ان کے لئے بابالی جان بن گئے انہی کے لئے نہیں بلکہ ہمارے جو یاتری ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے بابالی جان بنیا کیونکہ جو وہاں ماحولیات ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہاں دن کو پانچ ہزار سے زیادہ لوگ لانے چاہیے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ بیٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب کلاوڈ برسٹ ہو گیا ابھی تک معلوم نہیں ہمیں کیونکہ یہ بتا نہیں رہے ہیں سچی بات یہ صرف پندرہ سولہ لوگوں کی بات کریں مگر جتنے لوگ عائب ہیں جس طرح موٹر سیکل وہاں سے نکلتے ہیں جس طرح گوڑوں کی لاشیں نکلتی ہیں خجروں کی لاشیں نکلتی ہیں اور جتنے لوگ گائے میں مجھ سے لگتا ہے کہ نقصان جانی بہت زیادہ ہوا ہے جتنا یہ بتاتے ہیں پر کیوں ان کے ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو جیسے جمہو کشمیر میں ہمارے یاتریوں کو نہیں آنا تھا ہمارے میمانوں کو نہیں آنا تھا بلکہ جمہو کشمیر میں کوئی چڑھائی کر گئی تھی سات لاکھ آئیں گے آٹھ لاکھ آئیں گے جب پہلی بھی یاترہ میں اسی طرح ایک ہنسانیہ ہو گیا تھا ایک رپورٹ بنی تھی کہ یاترہ میں ماہولیات کو نظر رکھتے ہوئے چھ ہزار سے پانچ ہزار سے لوگ دن کو نہیں جانے چاہیے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں جانے چاہیے اور ایک ہی مینہ یاترہ ہونے چاہیے مگر یہاں جہاں آپ باہو کلیشنر کو دیکھئے وہاں تین سو جات سو پانچ سو لوگ دن کو جا سکتے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی ماہولیات کو خطرہ ہے مگر یہاں چونکہ جمہور کشمیر ہے یہ ان کو لگتا ہے یہ ہمارا نہیں یہ شہد پڑوسی کا کوئی کسی کا یہاں پر علاقہ ہے یہ ہمیں اس ملک کے ساتھ جو ہم نے برابری کی لیول پہ ایک علاقہ کیا تھا یہ مانتے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی اور کا یہاں حصہ ہیں کسی اور کا ایریا ہے اس لئے وہی سلوک کرتے ہیں وہی گھر میں گس کے ماریں گے وہی سلوک جمہور کشمیر کے ساتھ پچھلے تین سال سے ہو رہا ہے مگر اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے بولیں گے اب جو ہو گیا سو ہو گیا ایسے نہیں چلے گا کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا خدا نا خاصتہ ہمارا وجود مجھ جائے گا ابھی ہماری زمینیں جا رہی ہیں کچھ آرمی کو کچھ انڈسٹری کے نام پہ کچھ کسی اور کے نام پہ اس کے بعد ہماری نوکریاں جا رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو لاکے یہاں نوکریاں دے رہے ہیں اب ہمارے پاس کیا بچہ ہے اپنا آپ بھی بچہ ہے اپنی شناک بچی ہے کوئی ہے کوئی داڑی رکھتا ہے کوئی ٹوپی لگاتا ہے کوئی لڑکی جو ہے ہجاب کرتی ہیں ہماری زبان ہے تو اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو ہمارا یہ وجود بھی مٹ جائے گا اور ایک وقت آئے گا تو بولیں گے وہ جو کشمیری ہوتا تھا کشمیری کا مطلب صرف کشمیری بولنے والا نہیں ہے اس نے گوجر بھی ہے پہاڑی بھی ہے جنوکا ڈوگرا بھی ہے ہمارا سردار بھائی بھی ہے بولیں کہ وہ کیسا ہوتا تھا ہم نے مظفرہ بار اوڑی راستہ کھولا جو یہ خواب تھا جو اوڑی ہے اس کو میں ایک موڈل ٹاؤن موڈل کانسٹنسی کے علاقے پر اس کو ڈیولپ کروں گا تاکہ جب بہتبار سے لوگ آئیں گے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے یہ کیا ہے یہ جو ہندوستان کے ساتھ جنوکشمیر دیا ہاتھ ملایا ہے وہ جنوکشمیر کیسا ہے اس کا اوڑی شہر کیسا ہے مگر بدقسمتی سمجھ لیجے مجھے نہیں پتا لوگوں کی بدقسمتی شہر ان کو اتنا موقع نہیں ملا اس خواب کو پورا کرنے کا مگر ابھی بھی وہ خواب جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم ہکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس خواب کو پورا پورا کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جب جنگ لڑنی ہوتی ہے تو وہ جنوکشمیر کے بارڈ روم پہ لڑی جاتی ہے جب بولے برسانے ہوتے تو وہ ہمارے بارڈ روم پہ ہوتے ہیں مگر جب کاروبار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پنجاب میں جو بارڈر ہے وہاں گا بارڈر وہاں کاروبار ہوتا ہے ہم گولیں ہمارے چھوٹا سا کاروبار ہم نے شروع کیا تھا اس کو بھی بند کر دیا اس کو بدنام کر دیا آج گجرات کے سمندری جہادوں میں عربوں خربوں روپے کی ڈرگز پائی جاتی ہیں پر اس کو تو بند نہیں کیا جاتا ہے مگر ہم کو غلط الزام میں ہمارا کاروبار یہاں سے بند کر دیا یہ چیزیں ہیں ہماری یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں ان کے لئے لڑنا ہم نے جمہو کشمیر کے نشوق اس کے لئے لڑنا ہے آج ہمارا شہیدوں کا دن ان کو آج بھی لوگ مناتے ہیں آج ہم پندر آگس مناتے ہیں ہم چھوٹی جنوری مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے اور چھوٹی جنوری اس لئے کہ ہم ایک جمہوریت بن گئے مگر یہاں جیسے کہ سویل صاحب نے کہا یہاں جن لوگوں نے قربانی دی تانہ شاہی کے خلاب لڑے اور اپنی جانے نشاور کی آج ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ دوہرہ کب تک چلے گا ان کے کہنے سے ہماری نشانیاں تو نہیں مٹ جائیں گے ہمارے دلوں میں ہمارے شہید ہیں انہوں نے وہاں ہمیں جا کے فون گرسانے نہیں دیئے مگر ہم اس کے باوجود بھی ان کو خراجے کی تک پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں تانہ شاہی ان کو اس وقت کی بادشاہ سے نجات دلائی مگر ہم نے ایک جمہوری ہندوستان کے ملک کے ساتھ برابردی کے رشتے سے دوسری ریاستوں کی درانی ہم ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہیں ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہندوستان کی جمہوریت سے ہاتھ ملا ہے یہاں کی اسٹیکلنرزم سے ہاتھ ملا ہے تب ہی ہم وہاں کا اس ملک کا جنڈہ ہم نے اس وقت قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا جنڈہ ملا ہے اور دونوں جنڈوں کو ہم سلام کرتے رہے مگر آج یہ گھر میں گز گز کے ہمارے گھروں میں جنڈے لگاتے ہیں جنڈہ لگانے کوئی یہ گز کے مارنے والی کیا بات ہے یہ تو ہر جنڈے کی ہر ملک کے جنڈے کی جو ہے ایک عزت ہوتی ہے سب لوگ عزت کرتے ہیں جنڈے کی مگر یہ گھر میں گز گز کے جنڈہ لگانے سے یہ کیا تماشا ہے یہ تو خود اس جنڈے کی عزت نہیں کرتے خود کہتے ہیں ہمیں بہوا جنڈہ چاہیے ہمیں ترہنڈہ نہیں چاہیے اور ہمیں یہاں کے سبق سکھاتے ہیں موسیقی موسیقی